کوئی بھی سفر چھوٹا نہیں ہوتا اور کہیں تک پہنچنے کی جس تجو آپ کو کہیں نہ کہیں لے ہی آتی ہے لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے آپ کو انگلیش والا اور اردو والا دونوں سفر کرنا پڑتا ہے اور پھر خود پر یقین اور کہیں تک پہنچنے کی جس تجو آپ کو آپ کی منزل تک لے ہی آتی ہے اسی طرح میں نے بھی ایک سفر اسٹارٹ کیا تھا جہاں تک مجھے یقین تھا اور خود پہ اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں میں ایک نہ ایک دن پہنچ جاؤں گا سفر آسان نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے خود پر بھروسہ کیا اور اپنے پیشن اور گولز کو فالو کرنا شروع کر دیا کبھی نیند چھوڑی تو کبھی دوست لیکن فائنلی کہیں نہ کہیں میں پہنچ ہی گیا پھر اسی طرح جاپ چھوڑ گے میں نے اپنے جو گولز اور پیشن ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور شاک شاک میں جو کیمرہ لیا تھا اس کی ایز ای بگنر لیا تھا کیونکہ شاک شاک میں لیا تھا کوئی پروفیشنل گام نہیں کرنا تھا لین بک کے ساتھ ساتھ مجھے ایوینٹس آنے شروع ہو گئے اپنی فیملی کے باہر کے ایوینٹس آنے لگ رہے ہیں پھر وہ پروفیشنلزم میں ہمیں اتر گیا وقت کے ساتھ ساتھ پھر فوٹوگرپی کے آگے پھر ویڈیوگرپی بھی شروع کر دی پھر وقت تھوڑا سا آگے اور پڑا یہ کرتے 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 پھر میں نے سنچا کہ کیوں نہ ایک پلیٹ فارم لیا جائے جہاں پر پروفیشنلی بیٹھ کے انڈول طریقے سے کام کیا جائے باہر کے پروڈیکس لے لی جائے وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب یہاں تک پہنچ گئے ہوں کہ سٹوڈیو ریڈی ہے یہ میرے سٹوڈیو جہاں میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک سروی بھی کروا دیتے سروی کرا دی کرا کے بعد کرتے حلال کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ اس پہ اتنی بڑی ایک ونڈو تھی بھی ہے یہ وال جو ہم نے بلیک کرائی دی ہے یہ گری بولی تھی چلیں ایش وائد ہو گئی ہے تھوڑا بہت چیزیں اس میں باقی ہیں آپ کا لابلا کرے یہ فین اوپر لگنا ہے یہ فین نکل جائے گا دوسرا یہ ٹائپوڈیں یہاں پر ایک انگلز آئیں گے کیمراز یہ سب سیٹنگ ہوگی اب یہ سارا سامانے یہ سائٹ پہ ہوگا یہ چیزیں ہیں چھوٹا موٹا ایک اس ٹائپ کا ایک ہم نے وال بنا دیا ہے اب یہاں پر میں ابھی آپ سے جس طرح بات کر رہا تھا فوٹیج کتنی کلیر تھی سب کش ابھی تھوڑا بہت لائٹس پہ کام ہوگا کیونکہ یہ میں پاس جو رنگ لائٹ تھی اس پہ کتنا آر سام کام کریں گے یہ والی چیزیں ہیں لائٹ پہ تھوڑا بہت کام ہوگا ساری چیزیں ہیں ٹائپوڈ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اترے گی آرام سے ہاں تو فائنلی جو ہے وہ آپ کو سروے کروانی ہے میں نے یہ سٹوڈیو کا دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ابھی بھی واقع ہیں جیسے ٹیبل ہیں لائٹس ہیں میں نے بتایا تو یہ بھی فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا انشاءاللہ اور یہ ہے کہ ایک آخری بات بولنا میں ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ اپنے جو پیشن ہیں اور جو گولز ہیں وہ ہمیشہ پھولو کیجئے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر لیں جہاں آپ کو انٹرس نہیں ہے آپ کر تو لیں گے لیکن اس میں کبھی سیڈیسفائی نہیں رہن گے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے اپنے پیشن اور گولز میں اٹلیس یہ فائدہ ہے کہ نہ آپ کو تھکن ہوتی ہے نہ آپ کسی چیز سے کبھی بھور ہوتے ہیں اور ہمیشہ سیڈیسفائی رہتے ہیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے اپنے گولز اور اپنے اس کے لئے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے آپ ایک سٹیپ لیں رسک ہے کیونکہ ہر چیز میں رسک ہوتا ہے اور اگر رسک نہیں لیں گے تو کئی فائدہ نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر سسکرائب اور کمنٹ کیجئے اور اپنا پیو پیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھ دیجئے گا اللہ حافظ